یہ بھی بات روزے روشن کی طرح آیاں ہیں کہ رشیہ نے ہمیشہ سے بھارت کو ہمارے پر فوقیت دی وہ چاہے آمز ڈیل تھی چاہے اکنومک مسئلہ تھا چاہے کوئی بھی مسئلہ تھا چودری بننے کے چکر میں ہیں علاقے کے وہ ہم ایسے نہیں بن سکتے بائی لیٹرل سبسٹنس بہت ہے رشیہ کے تعلقات میں بھارت کے ساتھ اور چین اور بھارت کے تعلقات میں بھی آپ دیکھئے تو ٹریڈ بہت زیادہ ہے تقریباً ستر بلین ڈالر کے قریب تو ان دونوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ بھارت کو اس طرف جانے نہ دیں یو ایس کی طرف اور بھارت اپنی پوزیشن کو ایکسپوائٹ کرتا ہے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتا ہے ہم تو کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں سارا دن کے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کبھی ہمیشن ڈیولمنٹ بینک کے کرزے کی نیچے آ جاتے ہیں کبھی ہمارے اوپر ایف ایٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے پھر ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار اس کو روکو کسی طرح ہمیں انڈیا کو روکو فلانے کو روکو جس طریقے کے لیلیشنشپ ہونے چاہیے اس طرح ماغے بڑھ نہیں رہے تو اس کی بنیادی بجوہات یہی ہیں کہ رشیہ تھوڑا سا کوشش ہے وہ انڈیا کو فی الحال بالکل اگڈور نہیں کر سکتا جو اس کے پریشرز ہیں پاکستان کے کونٹیکسٹ میں روس کے بیدیش منطری نے نو سال بعد پچھلے بودھبار کو پاکستان کا دورہ کیا تھا پاکستانی سینہ اور سرکار نے بہت کوشش کیا کہ روس کو بھارت کے خلاف کیا جائے پر جو خبریں پاکستانی میڈیا سے دھیرے دھیرے سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ روس نے ساب ساب پاکستان کو انکار کر دیا ہے اسی انکار کی گونج اب پاکستانی میڈیا میں سنائی دے رہی ہے آئیے آپ بھی سنیں جب گولی فندوق کی بات آتی ہے تو روس بھائی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب عوام کی بہتری کی کوئی بات آتی ہے تو روسیوں کو ہم پاکستان میں گھنے دینے کے قائل نہیں ہے یہ کیا سینس ہے یار یہ ذرا مجھے سمجھائیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر مرتبہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی غیر ملکی قوت کو کیوں دیکھتے ہیں وہ اپنی ذات ان کے جو مفادات ہیں اس کو پہلے آگے رکھتے ہیں اس کے بعد وہ اگلے ملک کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا اس میں ان کا فائدہ تو ہے ہی ہے پاکستان سے پاکستان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی جیو سٹریٹیجک امپورٹنس بھی ہے جیو پولٹیکل امپورٹنس بھی ہے اور جیو اکنومک امپورٹنس بھی ہے جب سے خاص طور پر سی پیک کا ہوا ہے لیکن ہم ایک ایک کر کے ہم آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ تینوں کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا اور ہم جو ہیں وہ چودری بننے کے چکر میں ہیں علاقے کے وہ ہم ایسے نہیں بن سکتے ہم تو کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں سارا دن کے جی ابھی آئی ای ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کبھی یہ میشن ڈیولمنٹ بینک کے کرزے کی نیچے آ جاتے ہیں کبھی ہمارے اوپر ایف ایٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے پھر ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار اس کو روکو کسی طرح ہمیں انڈیا کو روکو فلانے کو روکو رجی صاحب یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے تمام ملکوں سے بشمول امریکہ ریشیا چائنہ ٹرکی ملیشیا ایون افغانستان ایون انڈیا کا میں نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے ہمارے تعلقات درست نہیں ہو سکتے اس نے باز کبھی بھی نہیں آنا پاکستان کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف پاکستان کے شہریوں کے خلاف یہ کام کرنا وہ کب ہمیں معفی دیتے ہیں صدر پیوٹن نے آنا تھا لیکن بعد میں وہ شاید بھارت کے پریشر میں صدر پیوٹن نہیں آئے تو انہوں نے پھر سرگی لاوروف جو اس وقت بھی فورن منسٹر تھی ان کو بھیجوا دیا تھا پاکستان تو اس سے آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جانے چاہیے اور کیوں کیا کیا پریشرز ہیں پاکستان اور رشیہ کے تعلقات کے حوالے سے آپ دیکھئے یہ بھی کہ صدر پیوٹن یا اس سے پہلے وزیراعظم بھی رہے پیوٹن انہوں نے آج تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا گو کہ بہت دفعہ ہم نے ان کو بلایا ہمارے تقریباً ساری ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ موسکو کا دورہ کر چکے ہیں چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں حالیہ تاریخ میں نواز شریف صاحب ہوں بینظیر صاحبہ ہوں بلکہ ابھی عمران خان صاحب بھی ہو کے آئے روس یقینی طور پہ ٹریڈیشنلی بھارت کا دوست رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے لے کے ہر ملٹی لیٹر فورم میں بھارت کو پہلے سوویٹ یونن کی اور پھر روس کی سپورٹ حاصل رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھئے تو روس اس فور ہنڈرڈ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ پانچ سسٹمز پروائیڈ کر رہا ہے اور سال کے آخر میں یہ معاملہ شروع ہو جائے گا ہم پھر بھی نرم کوشہ رکھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں نی جی ہم نے نہیں کرنا رجی صاحب یہ جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جب ہمارے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوں گے ہمارے دائیں بائیں اور آگے بھی لوگ ہمارے سے ڈھال بان کے کھڑے ہوں گے تو ہی ممکن ہے کہ رشیہ ہمیں گھاس بھی ڈالے گا رشیہ ہمیں کام بھی لے گا ہم اس سے بھی کام لیں گے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور ایک اور پارٹنر تو جو آپ کا پہلے پیٹھا ہے اس کو تو آپ نراز کر کے بیٹھیں وہ چائنہ ہے چلو بھلے اگر آپ کسی کو نراز کر کے کہ روس کی طرف چلیں ہیں تو پھر یہ نہ نراز کر دیں آپ اس میں کوئی تھوڑا ہوش مندی سے تو آپ دیکھیں فورن پالسی بڑا ایک ٹیکٹ فل کام ہے ٹیکٹ فل نیس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے رئی صاحب دیکھیں کچھ ایسی قوتیں بیرونے ملک اور پاکستان کے اندر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا یہ جتنا مرضی بڑھ کے مار لیں اب بار بار بڑک باری جاتی ہے جی کہ مافیا ہے پاکستان کے اندر جو یہ سارے کام کر رہا ہے تو رئی صاحب مافیا کون لوگ ہیں پاکستانی ہے نا ادھر ہی ہوں گے پگڑنے اسی طرح بار کے مافیاز بھی ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ہم نے کس حد تک 5%, 10, 18, 15, 13 اور 13.5 اتنی ہی دوستی کرانی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے بعد وہ آگے نہیں چلنے دیتے ہیں ان کو اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے کچھ جو لیڈر ہیں جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں یا لیڈر بن گئے ہیں جس طرح بھی بنائے گئے ہیں ان کا ایک ویڈر نہیں ہے اس معاملے میں وہ کلیر نہیں ہے اپنے ویڈر میں کہ ہم نے کیا امریکہ سے ہاتھ میں لانا ہے کیا ہم نے چائنا جو مارا درینہ دوست ہے 1948 سے ہمارا دوست ہے وہ پہلے کہ میں نہیں کہہ رہا پرانا دوست ہے پاکستان کا جب سے پاکستان مارے سے وجود میں آیا ہم نے اس کو بھی نراز کیا ہوا ہے ٹرکی اگر ذرا سا آگے آنا لگتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ملیشیا ہمارے ساتھ لگتا ہے تو ہم اسے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم اپنے ویڈر میں اپنی پالیسیز میں اپنی فورن پالیسی میں جب تک کلیرنس نہیں لائیں گے اور ایک ازاد پالیسی نہیں بنائیں گے ہمارے ساتھ اس قسم کے کام رئیس صاحب ہوتے چلے جائیں گے قوارڈ جو جپین آسٹریلیا امریکہ اور بھارت کا ایک انیشیٹیو ہے اس کی طرف اس کا رجحان بھی نظر آتا ہے تو اور پھر ملیٹری ایکپمنٹ بھی بھارت اب یو ایس سے بھی لے رہا ہے اسرائیل سے بھی لے رہا ہے تو وہ اپنی جو انونٹری ہے اس کو ڈائیورسی فائے کرنا چاہتے ہیں اور جو روس پر ڈیپینڈنس ہے اس کو بھی کم کرنا چاہتا ہے گو کہ یہ مستقبل قریب میں تو ممکن نہیں ہوگا اسے بہت سال لگیں گے لیکن بہارل ریشیا تھوڑا سا کوشیس ہے وہ انڈیا کو فی الحال بالکل اگنور نہیں کر سکتا جو اس کے پریشرز ہیں پاکستان کے کونٹیکسٹ میں روس کے بیدیش منتری سرگئی لورو دو دنوں کے لیے بھارت کے دورے پر پچھلے سمبار کو آئے تھے پھر یہی سے پاکیٹان کے دورے پر بھی گئے تھے روسی بیدیش منتری کا یہ دورہ ویسے تو دیو پکچیے سمندھوں کو اور بہتر بنانے کے لیے تھا پر اس کا جو ایک اور مکھ ادیس سے تھا وہ رسیا کے راشپتی بالدمر پوٹین کی آگامی بھارت آترہ کے تیاریوں کا جائے جا لینا تھا روسی راشپتی پچھلے سال ہی بھارت آنے والے تھے پر اس کرونا مہماری کے کارن ان کا وہ دورہ سمپن نہیں ہو سکا اور وہ اس سال ہونے جا رہا ہے روس کے لگ بھگ سب ہی راشتیاں ڈھکچ بھارت کا دورہ کر چکے ہیں پر پاکیٹان بننے کے بعد سے ابھی تک کوئی بھی روسی راشپتی پاکیٹان کا دورہ نہیں کیا ہے اسے سے آپ پاکیٹان اور روس کے تو دیش کی کمجور ارث بیوستہ کے کارن سوطنطر نہیں ہے دوسری طرف بھٹکاؤ کا سکار ہے کدھار جائے چین کے بلوک میں یا امریکہ کے کمپ میں اس کا اندازہ آپ پاکیٹان کی میڈیا میں ہو رہی پرچرچہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکیٹان چین روس اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک بلوک بنانا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف پاکیٹانی میڈیا میں بھی یہ ڈنگے ہاکھی جاتی ہے کہ کس طرح امریکہ کے ساتھ مل کر روسیا کو افگانیتان سے پاکیٹان نے کھدیڑا تھا اور امریکہ کی خوپیا ایجنسی CIA اور پاکیٹان کی خوپیا ایجنسی IISI سے مل کر سوویت یونین کو توڑ دیا تھا جس طرح پاکیٹان کو توڑ کر بنگلہ دیش بننے کی بات اگر کبھی بھارت کی میڈیا میں ہوتی ہے تو پاکیٹان کو اچھا نہیں لگتا ہے اسی طرح اگر سوویت یونین کے توڑنے کی بات پاکیٹان میڈیا میں ہوگی تو لہٰذا ویسے ہی روسیا کو بھی لگے گا کہ اس کے خلاف کچھ دسپرچار کیا جا رہا ہے یا پاکیٹان اس کا سرو سے دسمن رہا ہے لیکن پاکیٹان کے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اپنے بڑپولے پن میں یہ بول جاتے ہیں جو ان کے بیدیش نیتی کے خلاف جاتا ہے پاکیٹان ایک اور روس ترکی اور چین کے ساتھ مل کر الگ گٹ بنانا چاہتا ہے اور اس کی وہ مہتوکنگچہ لمبے سمجھ سے پال رکھا ہے پر یہاں وہ ہے اب بھول جاتا ہے کہ ترکی اور رسیا کئی ماملوں میں ایک دوسرے کے بیرودی ہیں اور آمنے سامنے ہیں اسی طرح پاکیٹان کے لوگ اپنے بچوں کو تو امریکہ اور انگلین میں پڑھنے کو بھیجتے ہیں وہیں پر ان کو جوب تلاس کرنے کو کہتے ہیں اور بہت سارے پاکیٹانی ادھکاری اور سینہ کے ادھکاری راجنیتہ امریکہ یا ایوکے میں سیٹل بھی ہونا چاہتے ہیں اور سیٹل ہو بھی گئے ہیں پر چین میں کوئی بھی اپنے بچوں کو جوب کے لیے پڑھنے کے لیے یا پھر سیٹل ہونے کے لیے نہیں کہتا ہے پر وے ریشتہ چین کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اب امریکہ اور انگلینڈ سے دوری بنانے کی بات سوچ رہے ہیں یا دوہری بیدیش نیتی دوگلی نیتی پاکیٹان کے بیدیش نیتی کے فیلور کا مکھے کارن بنا ہوا ہے دوسری طرف بھارت کی بیدیش نیتی شروع سے ہی سوطنت اور گوٹ نرپکچتہ کے سیدھان پر آدھاریت رہی ہے حالانکہ کچھ لوگ اس کا بیرود بھی کرتے ہیں اور ٹیپکا ٹیپنی بھی کرتے ہیں کہ بھارت کی بیدیش نیتی پہلے رسیا کی طرف جھکی ہوئی تھی اور اب امریکہ کی طرف جھکتی ہوئی نجر آتی ہے لیکن ہمیشہ سے ہی چاہے رسیا کی اور جھکی ہو یا امریکہ کی اور جھکی ہوئی ہو بھارت کی بیدیش نیتی ہمیشہ سے ہی سوطنت رہی ہے اور بھارت اپنے دیش کے ہیتوں کا دھیان رکھ کر اپنا نرنے کرتا ہے جہاں تک رسیا اور بھارت کے سمندھوں کا سوال ہے دوہجار انیس بیس کے پرابت آنکھنوں کے انسار بھارت اور رسیا کے بیچ کل بیعپار اگارہ پوائنٹ ایک گارہ بلین ڈالر کا تھا جسے دوہجار پچیس تک بڑھا کر تیس ملین ڈالر کرنے کے لیے دونوں دیش کام کر رہے ہیں دوسری طرف اگر پاکیٹان کے ساتھ اسی عوضی میں یعنی دوہجار انیس بیس میں بیعپار پر اگر نظر ڈالیں تو ماتر پانسو باتیس ملین ڈالر کا ہی تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھارت اور پاکیٹان کے بیچ کتنا انتر ہے رسیا کے سمندھوں کو لے کر اسی لیے پاکیٹان نے جو انرود کیا تھا یا تو اسے بھارت کے برابر کا دردہ دیا جائے یا بھارت سے بہتر ترجیح دیا جائے کیونکہ وہاں ابھی چین رسیا اور ترکی کے قائم میں ہے اس کو رسیا نے ایک سیرے سے کھاریت کر دیا انکار کر دیا یا پاکیٹان کے بیدیش نیچی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے